سنیل جی میں ناچیز کیول سنگھ منحاس زلہ ڈوڑا تحصیل گندوں کا باشندہ ہوں اگری کلچر سیکٹر سے ہارٹی کلچر سیکٹر سے میری کافی رجی اور میرا کافی لگاؤ ہے جس کے سلسلے میں میں نے آج سے تین سال پہلے یہاں یا چار سال پہلے سنیل جی کے جو ان کی یہاں بہترین کارکردگی اپنی فوج میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں آ کر انہوں نے اپنے اس آبائی گاؤں زلہ کشتوار تاغود گاؤں کے ایک دور دراز ٹاپو کے اوپر انہوں نے ایک بنجر زمین کو کھوڑ کر کے اس کے اندر بہت زیادہ محنت کر کے وہاں والنگ کر کے وہاں وارٹر ٹیک بنا کر کے پانی کی ایک کلومیٹر سے اپنے ذاتی خرچے سے سپلائی لا کر کے وہ یہاں انہوں نے ایک اپنا نرسی جو بنائی ہے نرسی کا ارچڑ بنایا ہے تو میں اس کو دیکھ کر کے بے حد خوش ہوا ہوں کہ میں مبالک پر پیش کرتا ہوں ان کو اور ان کے ماں باپ کو کہ جنہوں نے اس دور دراز علاقہ کے اندر ایک ایسی سوچ کے آدمی کو لا کھڑا کیا ہے جس نے آج اس نے اس سوچ نے ان کے پورے گاؤں کی سوچ کو بدل دیا ہے اور اس گاؤں کی سوچ کے ساتھ ساتھ میں سامتا ہوں پورے جلہ کی اندر اور میرے پراؤں کی اندر جو ہے اس سوچ کو بدلنے کی آہ لوگوں کو بھاؤں نہ ہونے چاہیے انہوں نے یہاں پہ آہ ملک ہائی ڈینیسٹری کے والنٹس کی آہ نرسیری لگائی ہے یہ ایک ارچڑ میں یہ دکھا رہا ہوں جو لگ بھو تیس کنال سے بھی زائد آہ رکبہ جو ہے ان کا بنجر ایک ڈھلوان ایریا کو والنگ کر کر کے اس کا انہوں نے یہاں کھیت بنا کر کے اس کے اندر نرسیری لگائی ہے اس کے علاوہ ان کے میں نے اور بھی رات سے میں ان کے اور بھی آرچڑ یوں ہیں ان کو دیکھ چکا ہوں اور جو کل آتے ہی میں نے ڈھڈ پیٹ پہ ان کا انہوں نے کسی آہ زمیندار سے وہاں زمین کو ہائر کیا ہے آہ لیز بیس پہ لیا ہے لطبق وہ تیرہ کنال آہ رکبہ ہے اور جو اس کے اندر میں نے دیکھا تو میں بہت خوش ہوا ہوں میں اپنے ویڈیو کے مادن سے یہ آہ دلہ کشتوار ہی نہیں بلکہ پراؤنس کے لوگوں کو میں یہ آہ کیا کہتے ہیں یہ ایک اپیل کرتا ہوں کہ سنیل جی کی جو نرسری ہے جس طرح کہ انہوں نے اپنے نرسری میں یہاں پلانٹس کو اگایا ہے ان کو یہاں سے لے کر کے اپنی زمینوں کا فائدہ لینا ہے تو والنیٹ کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے شکریہ